ستروں زبور ایک بے قصور آدمی کی دعا دعوت کی دعا اے خداون حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو عزمان لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرخا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا کہ میرا مو خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے تالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں فس لے نہیں اے خداون میں نے تجھ سے دعا کی کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے دہینے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سایا میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی ماند ہیں جو پھارنے پر ہرس ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھ آئے خداون اس کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے آئے خداون مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا آمین یسوس زندہ ہے شیطان شرمندہ ہے موسووووووو موسیقی